جنابِ نصیر آزمی صاحب کی نورانی نظامت یقین وانیے میں جب سے بیٹھا ہوں سب میں ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں ان کی جلالت دیکھ رہا ہوں ان کے موہ سے نکلے ہوئے ایک ایک الفاظ کو اپنے دامن میں اکٹھا کر رہا ہوں آج ان کے اوپر کسی کی سایہ ہے اس لئے کہ ایسی نظامت میں نے ان کی بہت نظامت میں میں نے کلام پڑھا ہے آپ اداد ان کے لئے آج دعا کریں خاص طریقے سے آج دعا آپ کی ضرور پوری ہوگی کہ مولا انہیں صحت دیں ان کے علمے اور اضافہ کریں اور یہاں تک کی عنوان ہے جشنِ عباس مولا عباس کے حوالے سے ایک بات آج آپ حضرات کے ذریعے نصیر بھائی کے ذریعے ایک بات ثابت ہوئی میرے ذہن میں یقیناً ذکرِ اہلِ بیت وہ ہے کسی کا بھی ذکر کریں آج ذکرِ مولا عباس ہو رہا ہے لیکن دیکھئے ذکرِ ابو طالب ہو چکا ذکرِ محمد ہو چکا ذکرِ حسین ہو چکا ذکرِ اہلِ اصغر ہو چکا ذکرِ خدا ہو چکا ایک اہلِ بیت کے کسی ایک شخص کی ایک مطور شخصیت کا آپ نام اٹھالے سب کا ذکر ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ ان کی نظامت سے میں متاثر ہو کہ میں نے اپنا انتخاب بدل دیا ہر کوئی شاعر جب ڈائز پر آتا ہے تو یہ سوچ کے آتا ہے کہ مجھے آج کیا پڑنا ہے لیکن میرے انتخاب کی نئیہ ڈگمگانے لگی اور میں نے کچھ دوسرا انتخاب کر لیا بہت بہت شکریہ آئے حضرات ناد کی بات کر رہے تھے آخر میں رسولِ خدا کی بات انہوں نے کی میں آج اس موتبر سامین کے سامنے اسے نورانی جشن کے ذریعے میں اس بات کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سے یہ سوال چلتے ہیں ہماری طرف بشکلِ تیر کہ یہ شیعہ حضرات ناپ نہیں پڑھتے ہیں ناپ نہیں کہتے ہیں تو میں یہاں سے اعلان کرنا چاہوں گا شیعہ ناپ کہتا ہے لیکن وہ بڑی شرطوں کے ساتھ بڑے احتیاط کے ساتھ اس لئے کہ اسے صرف ظلفوں کا ذکر نہیں کرنا ہوتا ہے اسے قبلی کا ذکر نہیں کرنا ہوتا ہے آپ دیکھیں حضرات شیعہ کیسے ناپ کہتا ہے میں تو سند ہوں نہیں اسا تضا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے معذرت چاہتے ہوئے میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا کے مسلمانوں کو چونکہ گراف ایجنسی یہاں پر موجود ہے ان کی کیسے کہیں پوری دنیا میں جاتی ہیں میں دنیا کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ شیعہ جمنات کہتا ہے تو کس احتیاط سے کہتا ہے بطور خاص سما فرمائے رسول خدا کا ایک لقاب آپ حضرات جانتے ہیں یاسین یہاں سے مطلع سما فرمائے جو محفل یاسین میں آیا نہیں کرتے ہم ایسے مسلمہ پہ بھروسہ نہیں کرتے اب شیعہ نات کہتا ہے شیعہ نہ کریں کو سر میں نہ آتے نہیں جب تک سبھی الفاظ ہم نات محمد کا ارادہ نہیں کرتے ہم نات محمد کا ارادہ نہیں کرتے کو سر میں نہ آتے نہیں جب تک سبھی الفاظ ہم نات محمد کا ارادہ نہیں کرتے ہم نات محمد کا ارادہ نہیں کرتے تو لیتے ہیں مدد لیتے ہیں مدد اسے جو احمد کا وسیع ہے ہم غیر کو مشکل میں پکارا نہیں کرتے ہم غیر کو مشکل میں پکارا نہیں کرتے ہم غیر کو مشکل میں پکارا نہیں کرتے اب یہاں سے نات شروع ہو رہا ہے مولا علی سے مدد مگ لی کو سر میں سبھی الفاظ کو غوتہ دے دیا اب یہاں سے نات شروع ہو رہی ہے تائیدے رسالت میں یہ گویا ہوئے ورنا سنگ ریزے کسی حال میں بولا نہیں کرتے سنگ ریزے کسی حال میں بولا نہیں کرتے اب یہاں سے میں نے سلحِ حدیبیہ نظم کیا ہے جب بشکلِ نات بس اور خاص سمات رمائیں کہ تاریخ میں ہے سلحِ حدیبیہ کا منظر تاریخ میں ہے سلحِ حدیبیہ کا منظر ہم لوگ کسی بات کا پردہ نہیں کرتے تاریخ میں ہے سلحِ حدیبیہ کا منظر ہم لوگ کسی بات کا پردہ نہیں کرتے احمد نے کہا کاٹ دو تم نامِ رسولہ اب یہاں سے سلحِ حدیبیہ بطور خاص نوجوان حضرت ہمارے سمات رمائیں دیکھے گا کہ احمد نے کہا کاٹ دو تم نامِ رسولہ جب سلح کا موسم ہو تو جھگڑا نہیں کرتے جب سلح کا موسم ہو تو جھگڑا نہیں کرتے حیدر نے کہا آپ رسولے دوسرا ہیں حیدر نے کہا آپ رسولے دوسرا ہیں حق بات سے ہم موہ کبھی موڑا نہیں کرتے حق بات سے ہم موہ کبھی موڑا نہیں کرتے حق بات سے احمد نے کہا کاٹ دو تم نامِ رسولہ جب سلح کا موسم ہو تو جھگڑا نہیں کرتے حیدر نے کہا آپ رسولے دوسرا ہیں حق بات سے ہم موہ کبھی موڑا نہیں کرتے تو خدلے کے قلم خدلے کے قلم لکھ دیا احمد نے محمد خدلے کے قلم لکھ دیا احمد نے محمد اری امی کبھی اس شان سے لکھا نہیں کرتے احمد کبھی اس شان سے لکھا نہیں کرتے امی کبھی اس شان سے لکھا نہیں کرتے حضرات آئیے اب بارگاہ رسالت سے میں نے اجازت لے گیا ہے بارگاہ ابو الفضل عباس میں چند اشار پیش کرنے کی بطور خاص سما فرمائیں حضرات ابھی یہ جو نازم کی شکل میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اگر ہم اپنے لفظوں میں کہیں فاتح کراچی تو غلط نہیں ہوگا ابھی آپ کے ساتھ میں بھی کراچی میں تھا پاکستان میں ریحان آزوی صاحب کی محفل تھی اس پہ ترہی قرآن تھا سکھ ترہ پہ ہی کلام پڑھنے تھے شاعر کو ماشاءاللہ یہ تو محفل کو لوٹ کے اپنی جھولی میں رکھ کے تو چلے آئے لیکن انہوں نے مجھے نہیں سنا تھا آج میں آپ کو سنا رہا ہوں ترہ میں آپ نے مجھے نہیں سنا تھا اس لئے آپ مجھے سن دیجئے بطور خاص آپ ذرا سماعت فرمائیں چونکہ یہ آپ کی فلائٹ تھی چار بجے بھور میں جانا تھا اس لئے آپ نے دو بجے پڑھ لیا تھا اور مجھے ریحان آدمی نے تین بجے ساڑھے تین بجے صبح پیش کیا تھا سماعت فرمائیں وہاں کا مصرہ تھا دو مصرہ تھا کہ لائے نبی علی کو خدا کے مکان سے چونکہ یہ ان کا پروام رجم میں ہونا تھا وہ کسی وجہ سے ٹل کے چار شابان کو آ گیا جب چار شابان کو آیا تو میں وہاں جب پہنچا تو پتہ چلا ہے ایک اور مصرہ ہے مولا عباس کی مناسبت سے تو میں یہاں سے تو کلام کہہ کے لے گیا تھا لائے نبی علی کو خدا کے مکان سے تو میں نے سوچا جب صرف طرح میں ہی پڑھنا ہے تو ایک کلام پڑھ کے ہٹ جائیں گے مزہ نہیں آئے گا تو دونوں پہ کہہ لیں تاکہ کچھ دیر تک مائک پہ ٹکے رہیں اس لئے میں نے دونوں مصروں پہ کہا تھا لیکن مولا عباس کے حوالے جو مصرہ تھا کہ عباس کی محفل میں ہائدر کی صدارت ہے یہ مصرہ ہوا تھا پاکستان کا وہاں سے تو بڑی دعائیں ملی دیکھیں یہاں سے کیا ملتا ہے بطور خاص سماعت فرمائے مطلع آپ کی طرف سے سامائن حضرات کی طرف سے میں پڑھ رہا ہوں نصیر بھائی بطور خاص سماعت فرمائے قرآن مبادت کی محفل میں تلاوت ہے قرآن مبادت کی دوسرا مصرہ بالکل آپ کے لئے ہے قرآن مبادت کی محفل میں تلاوت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے قرآن مبادت کی محفل میں تلاوت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے اب مقلہ ثانی بقید تزمیر سماعت فرمائے حضرات بطور خاص نصیر بھائی اس پہ آپ کو کی خاص توجب میں چاہوں گا قافیہ نافی کے لئے جائے گا انشاءاللہ بطور خاص محفل میں عبادت کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے یہ میرا سوال ہے یہ میرا سوال ہے بطور خاص ہمارے پرمائے عبادت کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے تو اس وقت نظامت کو میسم کی ضرورت ہے اس وقت نظامت محفل ہے محفل ہے تو اس وقت نظامت کو میسم کی ضرورت ہے اس وقت نظامت کو یہ سانیہ حیدر ہے اس وقت کہتا ہوں یہ سانیہ حیدر ہے اس وقت کہتا ہوں عباس کی صورت بھی قرآن کی صورت ہے عباس کی صورت بھی قرآن کی صورت ہے عباس کی صورت بھی قرآن کی صورت ہے اپسر بھائی شیر دیکھے گا بطور خاص نوجوان حضرات ہمارے یہ سانیہ حیدر ہے اس وقت کہتا ہوں عباس کی صورت بھی قرآن کی صورت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے بطور خاص شیر سمجھ اللہ دیکھے گا بطور خاص اکبر کی عذا سن کر حرب بہر نماز آیا بطور خاص دوسر بطور خاص اکبر کی عذا سن کر حرب بہر نماز آیا کیا خوب مغزن ہے کیا خوب اقامت ہے کیا خوب مغزن ہے کیا خوب اقامت ہے کیا خوب مغزن ہے کیا خوب اقامت ہے سننا بھی عبادت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے اصغر نے کہا حس کر ہم مر کے بھی زندہ ہیں شیئر چلی ہے شیئر چلی ہے اصغر نے کہا حس کر ہم مر کے بھی زندہ ہیں سرور کی شہادت پر یہ مہور شہادت ہے سرور کی شہادت پر یہ مہور شہادت ہے بتو رخص یہ شیئر سما فرمائے اللہ نے احمد کو یوں دو ہو رہے شرف بخش اللہ نے احمد کو یوں دو ہو رہے شرف بخش ہاتھوں میں نبوت ہے کاندھوں پہ امامت ہے ہاتھوں میں نبوت ہے کاندھوں پہ امامت ہاتھوں ہاتھوں میں نبوت ہے کاندھوں پہ امامت ہے ہاتھوں میں نبوت ہے کاندھوں پہ امامت ہے موسیقی ایک ساتھ بولے ایک ساتھ بولے جو اب تک نہیں بولا وہ بھی بول دے موسیقی سننا بھی بادت ہے حضرات میں آخری شیر اس تمہید کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ یقینا جی یقینا جتنے ابھی آپ نے شیر سنے ہیں یہ آپ کے پسند کے تھے اب میری پسند کا وہ شیر میں پیش جا رہا ہوں جس پہ یقینا کراچی کے تقریبا چار پانچ ہزار مجمین پورا ویڈیو دیکھیں گے تو کھڑے ہو کے انہوں نے داد دی ہے آپ بیٹھ کر ہی داد دیجئے گا لیکن دعا کے ساتھ دیجئے گا بطور خاص سماعت فرمائے مولا ابباس کی جلال سماعت فرمائے دیکھے گا آپ سے بھائی دریا کے برابر ہی ایک خون کا دریا ہو دوسرے دریا دریا کے برابر ہی ایک خون کا دریا ہو شفیر اگر کہہ دے افاس اجازت ہے دریا ساتھ دریا 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 خون 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 دریا پڑھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے دریا کے پرابر ہی ایک خون کا دریا ہو دریا کے پرابر ہی ایک خون کا دریا ہو شپیر اگر کہلے عباد اجازت ہے شپیر اگر کہلے عباد اجازت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے اللہ نے احمد کو یوں دہور شرف بخشے ہاتھوں میں نبا